اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماما ایڈیاز اور ماما ایڈیاز میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کریلے کی ریسیپی تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور لائک اور کمیٹ شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون لال پی سی میچ 1 ٹی سپون لال کٹی میچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پیسہ سکھا دھنیا 2 ٹی سپون ادرک لہشن کا پیسٹ 1 کپ دہی 1 ٹی سپون زیرہ اور 3 سے 4 ادر پیاس 3 ادر کی ماتر اور 500 گرام ہم نے کریلہ لیا اسے دھو کر چیل کر کاٹ کے اور اسے کر لی ہم نے فرائی یہ آپ دیکھ لیں یہ منکل لیک پیالی سے کم ہو گیا ہے فرائی کرنے کے بعد اور اس کے لیے میں چاہیے 75 گرام چیکن اب ایک کڑھائی میں ایک کپ وائل لینے کے بعد اس میں ہم پیاس ڈال دیں گے اور پیاس فرائی کریں گے سوفٹ ہونے تک اسے فرائی کریں گے اب اس میں ڈال دیں گے ادرک لہشن کا پیسٹ اور اس میں ڈال دیں گے لال پیسی میچ اور اس میں شامل کر دیں ہم نے لال کٹی میچ اور سخہ دانیا پیسا ہوا اور زیرہ شامل کیا اور اس میں نمک ڈال دیں گے ہلتی چلا جائے گا اور اسے اچھے سے کریں گے مکس میڈیم فلیم پر ہم اسے بھولیں گے مسالے کو اب اس میں ڈال دیں گے دہی پانچ میٹ دہی میں پکانے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے چیکن اب پانچ میٹ ہم نے چیکن فرائی کیا مسالے کے ساتھ اور اس کا ڈھکن ڈھک کر میڈیم فلیم پر اسے دس میٹ ہم نے پکایا اس کے بعد چیکن گل چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے کریلا پرائی کیا کریلا اور اس میں پھر سے چمچ چلا کر اس میں ایک کپ پانی شامل کریں گے اور ڈھکن ڈھک کر اسے مزید دس منٹ پکھائیں گے اب گوشت اور کریلا ہمارا ہو چکا ہے تیار اور اب ہم لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ڈالیں گے اوپر سے اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہری میکچیں لمبائی میں کٹی ہوئی اور ڈھکن ڈھک کر اسے پانچ میٹ سلو فلم پر ہم نے پکایا تو ٹیمارٹر گل چکا ہے ٹیمارٹر ہم نے گلانا ہے اور مکس سکیندل نہیں کرنا یہ گھڑے مسالے چکن کریلا ہمارا ہو چکا ہے آپ تیار ہمیں نکالیں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آپ بھی اپنے اپنوں کو کھلائیں take a very good care of yourself and your family bye bye Allah afeas